اس میں ایک تبت کلامہ تھا ایک ہمالکہ کی ڈاکٹر تھی اور ہمیں ان دنوں تجسس میں مبتلا جاؤں اور جب ہم سب اگر آئے بڑے تو تین غیر مسلم تھے اور ایک نئے مسلمان تھا یہ یوں سب یہ کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا تو اور فکر کے سلسلے میں نے ایک حیرت تکیل بات سامنے آئی کیونکہ دینوں کو مسلمانوں نہ بڑھا اور دکھر فاطمہ بارک ارباد میں اسلام قبول کر گئے اس سب تبت کے لامہ اسلام قبول کر گئے اور پھر وہ ہندو بھی اسلام قبول کریں اچھے اپنا دین نہیں بدلنا پڑھا تو اگر آپ کو خود گورنٹر سوال یہ ہے کہ اتنے بشمار سے ہندو میں ایک کے مسلمان ہونے کا کیا حرم پڑھتا ہے اور اگر آج کا تبلیغ والا شخص اٹھا ہوکے پانچ ہزار جاپانی مسلمان ہوگے دس ہزار امریکن مسلمان ہوگے اسلام بڑے زور سے پھیل رہا ہے بلکہ اتنے زور سے پھیل رہا ہے کہ ہندو فرس کا پھیل ہوئی نظر آتا ہے تو یہ ساری باتیں فضول ہمیں اور ان باتوں سے کوئی کسی قسم کی اسلام کی یا کسی مذہب کی حقانیت نہیں نکل دی کہ ہندو میں ایک راجلیش جاتا ہے اور پانچ لاکھ امریکن اس کے عطا میں نہ رہے تھے ایک اور ہندو جانوے روڑھتا ہے اس کے دس لاکھوں لندھے تو بائی فار انڈیس نوٹ اٹھا نوٹ اٹھا اکڈ او ایلیشن اور ایلیشن ایلیشن او اگر آج اپنی ملتل تر جہاد کو مرتب کرے گی اور اگر آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے آپ زندگی میں کس مقصد کو ترجیح دیتے ہیں اور کس کے لیے کس مقصد کے یہ زندگی کو جاننا چاہتے ہیں اگر ایک ارلی سوچ آپ کو گرفت میں لے نورمالی چالیس سالوں کے بعد یا پچاس سالوں کے بعد وہاں آدھوئی اس احساس محرومی میں جاتا ہے یہ سینس آف لاؤس پاہنسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور بہرحال میں کسی نے کسی چیز میں اعتبار قائم لگنا ہوتا ہے چاہے وہ کامونیزمی کیوں نہ ہو ہر چیز ایک مذہب بن جاتی ہے جب آپ اسے اپنی شدتی احساس دیتے ہیں آپ اپنی ذہنی قوت دیتے ہیں تو ہر وہ خیال جو آپ کو اپنی اقتداء میں لیتا ہے وہ آپ کا خدا اور آپ کا خیال ہو جاتا ہے but the main problem is کہ جب آپ اس عمر میں اپنی زندگی گزارنے سے پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ ہم نے اپنی باقی مادہ زندگی کس چیز کو عطا کرنی ہے زندگی کو status quo بچوں کے لیے گزارنی ہے پیسے کے لیے گزارنی ہے اقتداء میں اختیار کے لیے گزارنی ہے تو اس وقت کے فیصلے میں اگر خدا شامل حال ہو جائے خدا شامل تصور ہو جائے حقیقت اور سچائی کی طراز آپ کا مرکز و مہورِ اقل ہو جائے تو ہر آدمی اسلام تک پہنچتا ہے اور ہر آدمی غور و فکر کے بعد اپنے خلا کو جان لیتا ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں اس کے بلکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تم اہل فکر ہوتے ہیں اور غور فکر کرتے ہیں اور آبا و اشداد کی تحرید نہ کرتے ہیں تو تم یقیناً اللہ کو جان لیتے ہیں اور کتاب حقیق کی سچائی کے قائل ہوتے ہیں اور اپنے پروردگار کو پان لیتے ہیں تو یہ دعران میں ہے اس وقت جو اللہ خیلِ قوت کو دے رہا ہے بندرچہِ آدم ہم پر بھی نافذ ہوتا ہے ہم جو اہلِ اسلام ہیں ہم پر بھی نافذ ہوتا ہے کیونکہ اگر اُن پر کفر کا تارہ لگتا ہے تو ہم پر نفاغ کا تارہ لگتا ہے یہ بات اچھے لئے یاد رکھئے کہ اسلام کو بائی برد قبول کر کے سی آپ مسلمان کام ہوتے میں آپ پر قطعہ کو نہیں لگا 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 مگر بائی برد اسلام جو ہے ایک عادت ایک شعور ضرور آبراہ بان سکتا ہے مگر وہ خدا کے ہاں مقبول نہیں ہوتا خدا کے ہاں وہی مذہب مقبول ہیں وہی سراغت مقبول ہیں کہ جب آپ نے اللہ کی جستجو کی اللہ کی تلاش کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش پاہ میں چلے تو یقیناً آپ اپنے منزل کو ایک شعوری کامش ایک کومیٹمنٹ کہو گے ایک انڈسٹیننگ کہو گے اس وقت بے شمار مسلمانوں میں اس کومیٹمنٹ کا فقدان بگراتا ہے اور ہم اللہ کو اکاونٹیبلیٹی کا سنٹر نہیں سمجھ جائے اور باوجود اللہ کو لفظاً ماننے کے ہم تمام تار اس اکاونٹیبلیٹی سے فارغ ہیں جو اللہ کی خاطر ہمیں اختیار کرنے شایئے تو حصولاً خدا خزون تک کسی ذہن میں فاسق نہیں ہوتا جبکہ اس کی تمام اکاونٹیبلیٹی کا سنٹر نہیں بگتا تھا اس میں کسی مسلمان کا حصول کی کوئی تخصیص نہیں سائنس دان جو بھی تحقیق کر رہے ہیں یہ کتاب تخلیق کی بہت زیادہ وزیرائی کرتی ہے تو پھر آپ سائنس دانوں یا سائنس کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں حضور ازاد میں نے برہا تکریر کے داران نے کہا کہ we fully appreciate what sciences do for mankind for the benefits for their comforts and all this مگر سائنس کو عقیدے کا استیاد اس لئے اتنی مانا جاستا ہے جیسے میں نے بہت پہلے بار کی کہ سائنس اپنا کوئی آزاد وجود نہیں رکھتی بڑی غلطی ہے کہ اس نوبر سے ہمیں کٹھے کر دیتے ہیں اللہ ایک وجود ہے ایک فاول متاہترک قوت کے پانا ہے سائنس ایسے نہیں ہے سائنس ایک آلاتی اور تصوراتی ایک حرکت ایک عمل ہے جس کو انسان سارا جام دیتے ہیں observation انسان سارا جام دیتے ہیں اس سے نتائج انسان کو ہے وہ افجار کرتے ہیں سائنس سائنس بھای نوپار کہ انہوں نے بزاد رہی قرآن کو فائموں فراسط دیکھنے کی وجہائے یا سوچنے سمجھنے کی وجہائے انہوں نے ان نوائندہ اسمانوں کو اسلام سمجھا ہے چلے جو کسی طور پہ بھی یہ منصب نہیں رکھتے تھے کہ وہ قرآن یا قرآنی تعلیمات کو پریزنٹ کرتے ہیں تو میں نے جو اعتراضات سائنس پہ کیے ہیں وہ اس کے تحلیقی عمل پہ نہیں کیے بلکہ اس کے تصرف پہ نہیں کیے اس کے استوال پہ نہیں کیے اس کی اس مجلب پسندی میں کیے ہیں اس کی وجہ سے وہ ایک ناقص قسم کے اور بے انصاف اور غیر عقلی قسم کے اعتراضات مذہب کے لکھتے ہیں اور یہ آپ سمجھا جا رہا ہے کہ سائنس و مذہب میں بڑا اختلاف ہے حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ سائنسز کا کام یہی ہے کہ وہ حتمی آیان کی وضاحت تک جائیں سائنس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا نے کہا جانا ہے کدھر جانا ہے اور کون بسے جا اور کون بھی بسے جا اور ہم کیا ہیں اور ہمارا انجام کیا ہے یہ دوام حقائق ہے یہ مفروضے نہیں کیا آپ مجھے بتائیں کہ میں ایک ایک چیز کو کیسے مفروضہ سبجھتا جس پہ میری قیلی انشیرز اف لائف کا دار ہودا ہے اس ساٹھ ستر ساری زندگی کے بعد اگر مجھے دوبارہ نہیں اٹھنا اگر مجھے جنرل کو دوزہ کے مراحل سے نہیں گلتا اگر میں نے ہمٹی اکاونٹ کے ملڈ ٹی کوئی نہیں ہے میری آلئی دنیا میں تو مجھے آپ پڑھنے لے کہ مجھے اس کی سب تصورات کی حواکت سے کیا پر تو میں جو انکوائیر ہوا باتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ سائنٹلیٹک آپساریشن ہے اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ جانبہ ہو پی نا ہو سائنسی دعاق کے لئے اور بڑا کام سان اجام دے رہے ہیں تو کم از میں میں نے کہا کہ سائنسے سے یہ کہیں گے کہ ہمیں بتائیں ہمیں ضرور بتائیں مگر ریسرچ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ پچھئی سال کو فیزکس پڑھ کریں اور اسٹانومی پڑھ کریں اور نیتیمیٹکس پڑھ کریں اور ایک نم سے ایک دن میں اٹھتے ہیں مذہب پرائے دے رہے جو ہم اہل آرکھ سے سائنس کے بارے میں کرتے ہیں اس سے بڑی ہمارکت سائنسٹ مذہب کے بارے میں کرتے ہیں اس اختلاف کے بارے میں میں نے گفت ہوگی سب کوششن ہے آپ نے سات زمینیں اور سات آسمانوں کا ذکر کیا تو کیا یہ بھی سچ ہے کہ ان ساری زمینوں پر رسول اور قرآن بھی الگ الگ اترے ہوگی جی نہیں بلکہ آلکھ نے عباس نے فرمایا کہ شاید باقی زمینوں میں باقی زندگی اسی طرح ہے مگر صرف ایک پائمبر کا ٹائٹل ایسا ہے جو ڈیفرنٹ ہے ایک پائمبر کا ٹائٹل ایسا ہے جو بلکل ڈیفرنٹ ہے باقی پائمبر تو لوکلائز پائمبر کے لیے گروہ کے لیے گنے گئے اور سیدہ باقی زمینوں میں بلی اسرائیل کہا گیا جیسے باقی ایسا قوم کے لیے گئے قرآن حکم نے حرمایا کہ ہم نے کسی قوم کو تباہ نہیں کیا حتیٰ کہ اس کی طرف رسول نہیں بھیجئے بلسانی قوم میں ہی اسی قوم کی جو بانے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس جب اپنی رغوبیت کا ذکر کیا تو فرمایا اور پھر یہ فرمایا کہ اپنی تخلیقات کو پہلا کرنے سے پہلے میں نے جو چیز فرض کی کہ میں اپنی مخلوق پہ ہر صورت رحم فرما رہا ہوں مگر میں نے کمی سوچنا ہوں کہ جب اللہ نے یہ چاہا اور یہ جانا ہوگا کہ میں اپنی مخلوق پہ رحم کروں تو اس کے تصور پہ ایک خاکہ ہوگا کہ میں کیسے مخلوق میں جاؤں میں کیسے اُن کو اپنا پریزنٹ کروں میں کیسے اُن پر قرب کروں نوازشات کروں اور پھر اس لئے اللہ زمین میں شاید انسانوں کے درمیان اس لئے نہیں آسکتے دیکھو فینسلر دے چکے جائے کہ کوئی انسانی بصیرت مجھے دیکھ نہیں سکتے تو پھر اس نے اپنے تصور میں اپنے کا ڈخت پر جس شخص کی یہ راکھ تخلیق کی اس کو جو ربوبیتِ عالم سے ہٹ کر جب اس نے اپنی رحمت کا سوچا تو اس نے رحمت اللہ العالمین کی تخلیق کی اور خاتم حضرت جب رحمت اللہ العالمین کی تخلیق تھی تو اس نے لفظ اور جو منصف استعمال فرمایا وہ وہی تھا جو اپنے لئے استعمال فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تو جہاں جہاں ربوبیتِ عالم وہاں رحمتِ عالم ہیں تو جہاں جہاں ربوبیت کی حدود پہنچتی ہے نہیں وہی رحمت اللہ العالمین کی حدود پہنچتی ہے اس لئے یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ حضور ایرام مرتبت کہاں کہاں رحمتِ عالم کی تخلیق سکتے ہیں بلکہ ملائکہ جنہا اور سجر و حجر ساری کائنات کے لئے ایک دفعہ حضرتِ جنلیلِ عمین نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ کیونکہ وہ روایات نہیں ہیں جن کو آپ حتنی اور مستغت قریب کرا دے سکتے ہیں کیونکہ بخاری اور مسلم کے شاید ہر حدیث یا آپ اداعود ہیں تو میں ڈیفنٹ کر سکتا ہوں کیونکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے کچھ روایات ایسے ہیں جن کی تصدیق محلت سے کرنی بڑھتی ہیں تو حضور اکرام مرتبت ہے جس جبریلِ عمین سے پوچھا حضور نے یہ بھی روایت ہے کہ میں جو رحمت علی العالمین ٹھہرا تو تم تک بھی کوئی میری رحمت کا اثر پہنچا اور بھائی آیاز اللہ جب سے آزازیلِ اللہی نے سرکشی اختیار کی ہم خدا ورد کی حضور ہمیشہ تو کوئی بتا نہیں تھا کہ اللہ کسی کی سرداری خصف کرے کسی کا سر اتارے اور کسی کے عجب و غرور و نخوت کو زمین میں ملا دے تو ہم یہ درخواست کیا جاتا دل میں ڈرا کرتے تھے کہ اللہ سے کیسے ہم اس کے غزب سے بچ سکیں گے تو تب آپ مبعوض ہوئے جب آپ مبعوض ہوئے اور قرآن اتنا تو اللہ نے مجھے بھول عمین کہہ کے بکارا تب سے میرا دل تھیر گیا کہ اب اللہ کی ورڈک مجھ پہ آ رہی ہے اور یہ آپ کی رحمت کے بدایے ایک دوست نے پڑا لمبا سوال لیا ہے میں اس کو نکتصر کر کے پوچھ رہا ہوں اور وہ خاص ریفرنس دے رہی ہیں جو ابھی بانا کا اپریشن ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ فرماتے ہیں کہ پدرہ سو سال پہلے ساری باتیں اللہ نے کہہ دیں اور ایک ماسٹر پلین بھی دے دیا مسلمانوں کو اس کے باوجود مسلمان اس زلد کے لیول پر کیوں آ گئے ہیں کہ ایک مسلمان خاندر آزاد بڑی سادہ سمات ہے اپریشن کھانا کا ہو یا کھانا کا وہ سے کسی نے پوچھا جاؤں کہ where do you place the government of this time or the people who are ruling at this time حالانا چونکہ سیاسی منگانوں نے ایک ٹیکنیکل سی اپیٹ انڈینی کی کوشش کروں this is my personal membership میں آپ کو شریک نہیں کرسکتا میں شریک کرنا چاہتا ہوں میں بہت سارے حکومتیں بہت سارے دنیا بہت سارے مسیرت و سیاست کے مدالے کے بعد میں ایک بہت سادہ سے نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس وقت کے حکمران کا لیول میں تک